کیونکہ ہے تذکرہ پاک ہے جناب ایک ایسی ہستی کا جو شیخ الاسلام ہے سولویں صدیق آفتابِ ولایت ہے مہتابِ قادریت ہے قطب الاقتاب ہے غوث الافاق ہے مقتدائِ اولیاءِ ربانی جنیدِ ثانی پیرِ دستگیرِ ثانی سہون شریف کے قاضی خاندان کے چشم چراغ لاہور کے امیر حضرت شیخ محمد میاں میر فاروقی قادری علی رحمہ کا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں ناظرین جو فاروقیوں نسل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے توسط سے رنگِ حیدری اور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں پر پہنچ پر رنگِ صدیقی کو بھی اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہیں یوں کہ یہ کہ ایک ہی وقت میں آپ رحمت اللہ علیہ صدیقی، فاروقی اور حیدری رنگوں کا حسین امتزاج ہیں اپنی ماں کے زیر سایہ تربیت پانے والے اور ظاہری اور باطنی علوم کا خزینہ سمیٹھنے والے اور حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کے عشق میں مکمل طور پر گم رہنے والے میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ توقل اور استغناء کی دستار باندھے ہوئے شریعت کا آسا تھامے ہوئے وہ بلند پایا ہستی ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے بہت اہم ترین کردار ادا کیا آپ اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے تا حیات مشغول رہے آپ نے اپنے عمل اور علم سے روحانیت کی وہ قندیل روشن کی ناظرین جس کی کرنوں سے دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلی آپ کی زندگی اللہ کے احکامات اور سید المرسلین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی عملی تصویر اور تفسیر نظر آتی ہے آپ تمام عمر بندگان خدا کو علم دین حاصل کرنے اور اتباع شریعت کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے آپ نے اپنی زبان اور وقت کو دین کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا اور صرف غربہ اور فقرہ ہی کو نصیت آپ نے نہیں فرمائے ناظرین بلکہ عمرہ و سلاتین کو بھی عدل و انصاف اور اتباع شریعت کا حکم دیتے رہے اور اپنے خلوفہ کو بھی ہمیشہ اس مسند جلیلہ کا احل بننے کی تاقید کرتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ ریاضتوں میں گزرا آپ رحمت اللہ علیہ کی پریزگاری اور تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اپنے دور کے مغل بادشاہ بھی آپ کے دربار میں سلامی بھننے کیلئے آیا کرتے تھے جہانگیر ان کی عقیدت مندی میں رہا یہ وہ میامیر سرکار ہیں رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جہانگیر سے توفے لینے سے انکار کیا تھا شاہ جان تو اکثر ان کی سلامی پر آیا کرتا تھا لیکن شاہ جان میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر ان کی خانکاں میں داخل نہیں ہو پاتا ناظرین یہ فقیر کی شان ہوا کرتی ہے شاہ جان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے توقل اور فقر میں حضرت میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ جیسا دوسرا کوئی درویش صفت شخص نہیں دیکھا شاہ جان کے پڑے پیٹے دارو شکو کو حضرت میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ سے محبت نہیں بلکہ عشق تھا ناظرین وہ اکثر عام طالب کی طرح ان کی محافر میں بیٹھا کرتا ان سے باتیں سنا کرتا دارہ شکو تو میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے روحانی اثر سے بھی فیضیاب ہوا بین المذائب ہم آنگی کے حوالے سے جبات نہ کرنا تھا ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا وصف ہے جس کے سبب آپ رحمت اللہ علیہ اسلام اور سکھ مت میں ہم آہنگی کی علامت بن گئے جس کی آج بھی ناظرین بہت ضرورت ہے آج بھی سکھ مت کے پیروکار کلندر کے نگر کے اس بزرگ سے اپنے گروہوں جتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ارجن وغیرہ کا انجر سنگ وغیرہ کا تذکرہش میں آتا ہے ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ مریدوں کو عیب پوشی رحمدلی شفقت مہربانی سچائی حق گوئی نیک باتوں کا یعنی حکم دیتے تھے بدیز سے بچاتے تھے غریبوں کو کھانا کھلانے ضروریات دین کا علم حاشل کرنے اور سخاوت اور جوہ مردی اختیار کرنے کا حکم فرماتے تھے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نہائیت عدب و احترام سے آپ رحمت اللہ علیہ کے حضور یوں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حضرت شیخ میاں میر رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کی روح کے نور سے معرفت حق کا ہر چھپاوا بھید مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے آپ کا مزار ہمارے شہر لاہور کی خاک کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہماری لیے نور ہدایت کی مشل ہے حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ فنا فلہ کی منظر میں تھے ناظرین گوشہ نشین تھے شہرت سے بیزار تھے آپ کا لباس فقرہ اور درویشوں جیسا مطلب آپ ہی سمجھ لیجئے جو نورمالی نظر آتا ہے ویسا نہ تھا سفید دستار اور خردرہ کرتا آپ پہنا کرتے تھے آپ گدلی نہیں پہنتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونے چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کا مسلک درویشی ہے کہ نہیں ہے آپ سراپہ حسن و اخلاق تھے حسن اخلاق کا یہ علم تھا ناظرین کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کیلئے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے اس قدر انعائیات اور شفقت سباہت کرتے کہ اسے یہ خیال ہوتا کہ جو انعائیات اور شفقت آپ اس پر فرما رہے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں بس آخری جملہ عرض کرداؤ ناظرین کہ دارہ شکو کا بیان ہے کہ آپ اس قدر مجسمہ اخلاق تھے کہ اگر اخلاق کسی مرد کی صورت میں منتقل ہوتے تو حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہی ہوتے آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور آج تین ممتازیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت ہمارے آپ کے ہم سب کی انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت لاہول سوڈیوز میں موجود ہے جناب پروفیسر محمد سید احمد خواہ صاحب دوسری شخصیت منتہہ ظالمی دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تیسری شخصیت منتہہ ظالمی دین جناب اللامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ تینوں آپ کو اسلام علیکم اور خوش شام دید اور پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آغاز آپی سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے اتنی کمال ظاہر شخصیت اور آپ لاہور میں اس وقت موجود ہے اور لاہور ہی کی سرزمین کو یہ شرف حاصل کہ میامیر سرکار علیہ الرحمہ وہاں تشریف فرمائے سب سے پہلے بتائیے صاحب کہ حضرت شیخ محمد میامیر فاروقی قادری رحمت اللہ علیہ المعروف جن کو میامیر سرکار علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے ان کا تعرف ان کی خاندانی عظمت ان کا تقویہ ان کی پریزگاری اور پھر وہ جو وہ جو اتنی حسین سے رشتوں کے جو جلاو میں تشریف فرمائے نانا نانی دادا دادی ذرا بتائیے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم جنیر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہر طرح کا تعرف ان کا سامین کے ناظرین کے سامنے پیش فرما دیا ہے آپ نے دیکھنے والوں سے کہا کہ آپ نے جدا نہیں ہونا اس زمن میں میں ایک خوبصورت بات مولانا روم علیہ رحمہ کی اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو اسے کہو وہ اولیہ کے حضور بیٹھے آج جب ہمیں ہمیں ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ گویا ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ لمحے ہمارے لیے قسمت سے محرومی کا باعث بنیں گے جن میں ہم ان پاک بزرگوں کا ذکر نہ سنیں حضرت ابھی امیر رحمت اللہ علیہ مرکز الاولیاء لاہور سے آج ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور وہ لاہور میں ہی موجود ہیں یہ مرکز الاولیاء یعنی یہاں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے ولی اپنے انوار و تجلیات اور روحانی برکتوں سے ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا جو سبب بن رہے ہیں ان میں سے ایک ہے سیدنا حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقتدائی شریعت واصل باللہ اور اللہ کی پہچان دینے میں وہ مرتبہ و مقام رکھنے والے کہ جب ان سے ایک آدمی آ کر ارض کرتا ہے کہ حضور جب آپ پر کوئی خوشی کا وقت آئے تو اس میں آپ میرے لئے بھی دعا کر دینا تو فرماتے ہیں کہ ہم ایسے وقت پر خاک ڈالتے ہیں جس میں ہمارا دل ایک لمحے کے لئے بھی اللہ سے غافل ہو جائے سیدنا حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اٹھائیس واسطوں سے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ پہنچتے ہیں اور دس شجرہ نصب میں شجرہ طریقت میں دس واسطوں سے آپ عبد الرزاق کے ذریعے ہوتے ہوئے سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں آپ اپنی والدہ کی دعا کا نتیجہ ہیں آپ کی والدہ فاطمہ جو قاضی قادم کی صاحب زادی ہیں اور ولی اللہ ہیں انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایسی عطا فرما جو تیری معرفت رکھنے والے ہوں تجھے پہچاننے والے ہوں اللہ چھوٹی عمر میں جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی والدہ جو ولیہ کاملہ تھی انہوں نے علوم ظاہری اور علوم باطنی میں میاں میر رحمت اللہ علیہ کو ان بلندیوں پر پہنچایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے معاصر ان کے ہم وقت شاہ عبدالحق محتیس دیلوی حضرت شاہ عبدالمعالی حضرت عیشان اور ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی جیسے عظیم المرتبت لوگ ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تو آپ کے آباؤ اجداد سندھ میں تشریف لائے اور پھر آپ ستائیس برس کی عمر میں نو سو تریپن یا ستاون آپ کی تاریخ ولادت ہجری کی بیان کی گی یعنی دسویں صدی ہجری کا دور ہے اور پھر جب آپ ستائیس برس کی عمر میں لاہور آتے ہیں تو اہل لاہور کے بخت جہا گھٹتے ہیں اہل لاہور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک ایسا بندہ دیا ہے جس کا ظاہر و باطن شریعت و طریقت کا اتنا شاندار مرقع ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم اپنے قلب کی صفائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سیدنا حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ علوم ظاہری اور باطنی میں یقتہ ہونے کے ساتھ آگے چل کر میں عرض کروں گا کہ آپ کے علوم میں ظاہری کا علوم شریعت کا اتنا چرچہ تھا کہ بڑے سے بڑا عالم یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ ان کے حکیمانہ انداز کو پاس سکے جس طرح وہ اپنے دلائل سے اس مسئلے کو اجاگر کیا کرتے تھے وہ ان کی اپنی ایک شان تھی آپ نے اچھا اس میں پروفیسر ایک بات بتائی ماشاءاللہ یہ قاضی خاندان اور آپ یہ دیکھئے آپ کے والد قاضی آپ کے نانا قاضی آپ کے دادا قاضی اور کمال یہ ہے کہ علم اور شریعت یہ دو باتیں آپ کو یوں کہہ لی کی آخر ان کی برکتیں سمیٹنے والا انسان کس طرح اللہ کی تجلیات اس کے رحمتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہے تو یہ اس خاندان کا پورا ایک چھاپ آپ کا رنگ اس میں نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک ایک لمحہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اکثر فارسی کا یہ شیر رہتا تھا کہ شرط اول در طریق آشقی دانی کے چیز ترک کردن ہر دو عالم راب پشت پا زدن فرماتے ہیں کہ آشقی کے راستے میں اللہ کی محبت میں گم ہونے کے راستے میں جانتے ہو کہ اس کے آداب اور اس کی پہلی شرط کیا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے دنیا دوں کو ٹھوکر مار تو زمانے میں ان فانی لذتوں کی طرف جانے کی بجائے اپنے تعلق اللہ سے جوڑو اور پھر آپ نے اپنے عمل سے اہل لاہور کا نہیں پورے پنجاب کے بلکہ پورے برے صغیر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے دلوں کو اس انداز میں مہ لیا کہ آج بھی صدیان بیٹنے کے باوجود ان کا مزار مرجع خلایق ہے آج بھی لوگ جب وہاں جاتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو اس طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن بھرتے ہیں تو آپ کی عبادت عالم یہ تھا کہ رات بھر اللہ کی یاد میں رہتے اور دن کے وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی کھلی جگہ چلے جاتے کسی بیرانے میں کسی باغ میں ایسی جگہ پر پہنچتے کہ ہر ایک ان کے لیر تربیت آدمی جو تھا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اللہ سے بعض لوگوں لکھا آئے کہ انہوں نے ریاضت اور مجاہد کا جو طریقہ اختیار کیا ایک مسلمان اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ ذرا محنت طلب تھا اور جب نماز کا وقت آتا ہوراں اکٹھے ہو جاتے نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد شام تک وہاں رہتے رات کو آ کر آپ کمرے میں چلے جاتے پوری پوری رات اللہ کی یاد میں پسر کرتے اور اس انداز سے عبادت کا جو ان کا پہلو ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی عبادات اس پہ تو خاص طور پر ہم تھم کے اور رکھ کے بات کریں لیکن اس سے قبل جو زرہ علامہ صاحب بتائی کہ حضرت امیامیر سرگار رحمت اللہ کی تعلیم و تربیت آپ کے جس ظہر خاندان میں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے زہد تقوی پریزگاری اس خاندان کا خاصہ اور حوالہ دوسرا آپ کا علمی مقام اس کے ساتھ جو ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل میں آپ رحمت اللہ کی ماں کا جو کردار ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اس وقت سلسلہ قادریہ سے بیعت ہونا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس محبت تو کئی باتیں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ان کا مواد پہنچ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھائیے ان کی تاریخ اٹھائیے اور ان کے باتنی کی تکمیل ہوں کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈیوٹی کئی اور ان کی لگا دیا جاتا ہے انہوں نے پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت بخشی ہے انہوں نے پوری زندگی وہیں گدار دی کیونکہ یہ کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپائی ہیں جن کو ڈیوٹ کیا بس اپنی ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھیں پیدائش ان کی سند کی زندگی کے بارہ سال یہاں گدار ہے سیوستان جو سیون بن گیا آپ دیکھئے کہ یہ سیون شریف کی زمین کتی بابرکت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو پیدا فرمایا اور وہاں پہ موجود رہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ والد محترم اور خاندان والدوں دادہوں نانہوں والدہوں کا احتمام اور پھر خون فاروقی ہو خون حسینی موجود ہو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی طرف سے بھی نسبت آتی ہو حضور کے آل کی طرف سے بھی نسبت پہنچتی ہو والد کی طرف سے والدہ کی طرف کہ پھر کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا اور اس کے کیسے وارث اور کیسے جانشین ہوگے اس لئے آپ بھی دیکھئے کہ بارہ سال کی عمر تک تو والد صاحب کی تربیت میں اور ابتدائی جو تعریم ہے تحصیل علوم کا جو سلسلہ والد محترم سے ہے بارہ سال کی عمر میں جب والد محترم دنیا سے پردہ کر گئے تو تحریک والدہ کی ذمہ داری آئی اور پھر والدہ محترمہ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو عارف بھی ہو اور عباد و تنیادت پر محب رہنے والا بھی ہے یعنی خود بھی عارف ہو اور عارف باللہ بھی بن جائے اور لوگ جو اس سے جڑے وہ بھی عارف بن جائے اللہ یعنی ایک 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 خود عارف ہونا ایک ایک عارف گر بنا دینا ایک ایک خود کامل ہونا اور اس کے ساتھ جو جڑ جائیں وہ کامل تنید دوسروں باقمل بنا دینا دوسروں کو اس کے ساتھ جوڑ دینا لگی چلنا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ دور ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے اس قرم کی تکمیل جو ہے وہ آپ کی ذریعہ فرمائی ہے کہ ان فتنوں کی بلکل آپ نے اس کا صدباب کر دیا اور جو لوگ فتنہ اٹھانے والے تھے انہی کے گھر کے اندر سے آپ نے ان افراد کو منتخب کیا جنہوں نے ان فتنوں کا صدباب کیا اور آپ کے عقیدت اور آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہو کر انہوں نے پھر تمام چیدوں کو اسلام کے ماہ تحت رہ کر ایک بات جو بڑی اہام ہے اس میں آپ بتائیے وہ یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ جن کو ظاہر ہے اس وقت کی رابیہ وصلیہ سانی کہا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے اور بتا یہ جاتا ہے اور تاریخ وزارے بات آتی ہے کہ ظاہری علوم بھی اور باطنی علوم بھی اس کی تکمیل والدہ ہی نے کروائی یعنی اس کا مطلبی یہ دوسرے لفظوں میں کہ کتنا بڑا کردار اس ہستی کے پیچھے ویسے تو ظاہر ہے ہر استی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے لیکن یہاں تو پوری پلانٹیشن جو ہے مطلب آپ کو سمربار درخت جو ہے بنایا آپ کی والدہ نے عجیب اتفاق کہیے کہ آپ جتنے مدرگوں کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ایسا مواد ملتا ہے مٹیلی لاکھ کے نظر سے گزرتا ہے کہ بشمن میں والد کے انتقال ہو گیا تو ذمہ داری والدہ ہی کے کاندھو بڑا ہے آپ سرکار غصفاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے سیرت مبارکہ آپ دیکھئے تو وہاں بھی والدہ محترمہ کی نصیحتیں اور ان کی طرف سے جو آپ کو باتیں بیان فرمائیں گے اسی پر پوری زندگی کا سارا معاملہ گدرتا چل رہا جا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بخشی کہ چونکہ سلسل قادریہ سے آپ کی والدہ محترمہ پریشانی ہے کہ جگہ آگ جلتی بھی نظر آتی ہے وہاں پر جب سفر کرتے ہیں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ قیام کو موقع بلتا ہے تو دو بضوح تشریف لے کر کے آتے ہیں تو باچی تاپس میں ہوتی ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے السلام علیکم جیسے کہا تو جوابت ہے وعلیکم السلام بیر محمد تو آپ حیران ہے کہ یہ اجرمی لوگ کہ ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی یہ میرے سلام کے جواب کیسے جارے ہیں کیونکہ حالدہ نے کہا کہ آپ نے وہاں تک پہنچ رہا ہے تو کہا کہ حضور آپ میرے نام کیسے جانتے ہیں کہا کہ یہ ہماری اور آپ کی ملاقات تو تیہ ہو چکی تھی اگر آج ملاقات نہ ہوتی تو پھر کبھی ملاقات نہ ہوتی اب جب یہ بات کی ہے تو کہا کہ حضور آپ کو انہیں کہا تم کس کی تلاش پر نکلے ہو کہا بہت ہو خضر کی تلاش پر نکلا ہو یعنی خضر یہاں دو معنی کے اندر ہیں ایک تیہ کے ناہ دکھانے والا اور یہ خاص صور پر اسپیسیفک خاص صور پر خضر سیستانی انہیں کہا میں بھی خضر ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تم کت خضر کی تلاش پر ہو مجھے خضر سیستانی کہا جاتا ہے بس آپ وہی قدموں سے لکھیں آہا اور چھو کہی جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو عشق تھا جنون تھا یعنی آپ 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 ان کی محبت میں فریفتہ تھے یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بعد ذکر کریں گے کہ چاروں سلسل کا فیض آپ کے اندر موجود ہے اچھا اس پر بات کریں گے یہ تو بڑی انترسل کا فیض موجود ہے یہ تو بڑی انترسل کا فیض ہے یہ تو بڑی انترسل کا فیض ہے حضر پر حضر تیسل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ سلسل سے جو آپ کو فیض ملا اور آپ نے جو اقتصاب فیض کیا وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے انٹرسلنگ بات اس پر بات کریں گے سکینہ تالعولیہ میں جی سکینہ تالعولیہ کے احداثر سے پر صرف ایک بات کہ یعنی آپ کا انداز کیا ہے مہتانے کا سمجھانے کا سکھانے کا آپ دیکھئے کہ جب شاہ جہان آپ کے پاس آیا اجادت چاہتا ہے اندر آنے کی تو آپ نے کہا میرے بادشاہوں سے کیا کہا ہے اور آپ نے وہاں پہ باہر پہردار مقرر کیے کہ کوئی بھی امور سلطنت کا بنا میرے پاس نہ آتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے اور پھر بعد ملاقات کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے کہا کہ حضور اے والا درویشوں کے دروازوں پہ تو پہردار کمی نہیں ہوتے درویشوں کے دروازوں پہ پہردار نہیں ہوتے تو آپ نے جواب کیا اشارت فرمایا فرمایا دربان اس لیے رکھے جاتے تاکہ جو ہے سگ سگ دنیا جو ہے وہاں پہ باہر پاس نہ آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اب وہی بات چونکہ اسی ریلیمنٹس پہ بات آگئی تو یہی بات ہو جاتی ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی رہے بہت کوئی بڑا مقام عطا کیا یعنی جس کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت کوئی حیثیت ہی نہ ہو اچھا یہ اسی کی ریلیمنٹس سکینت الالیہ میں جو کتاب دار شکون نے لکھی آپ کے لئے خاص ساتھ امیر سرکار علی رحمہ کے حالے سے اس میں کچھ حسین القبات آپ کی بتائیں وہ القبات آپ کی شخصیت کا تعیون کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کتب الاختاب بتاتے ہیں آپ غوث الافاق بتاتے ہیں مقتداء اولیاء ربانی بتاتے ہیں جنید سانی بتاتے ہیں پیر دستگیر سانی بتاتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو القبات اتنے بڑے بڑے ہیں ان کے معنی و مفاہین دوسرا آپ رحمت اللہ علیہ کے جو اسلاحی فرامین ہیں وہ بڑے کمال انساب وہ انفوزات کے اگر وہ آپ ہمیں سنائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جتنے بھی القبات حضرت میامیر فاروقی قادری رحمت اللہ تعالیٰ کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے حالات زندگی کے تناظر میں میں یہ بات ضرور ارز کروں گا کہ یہ ہر اعتبار سے شہنشاہوں کے روحانی استاد ہیں واہ واہ کیا اچھا جملہ ہے اور انہوں نے دنیاوی شہنشاہوں کے روحانی استاد دنیاوی شہنشاہوں کے یہ ایسے روحانی استاد ہیں کہ انہوں نے ان شہنشاہوں کے دلوں پر شہنشاہی کی اور یہی سبب نظر آتا ہے جو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے تھے انہوں نے دلوں پر مرانی کر رہے ہیں اور ان کے دربار کے باہر جو ہے وہ سلاتین اور وہ بادشاہ جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ اجازت ملے تو ہم اندر دا اس کی تفسیر آپ نے سرنامہ کلام میں ذکر کیے یہ جو دارہ شکو ہے یہ شاہ جہاں اور ممتاز بیگم کا بڑا بیٹا ہے اور عقیدت محبت جو ہے عشق کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سکینہ اولیہ اس نے ترتیب دی دراصل یہ کتاب جو ہے حضرت نی امیر فاروقی قادری کے خلفاء کے احوال اور ان کے فضائل پر مشتمل ہے اب آپ اس سے انداز لگا لیجئے کہ جن کے خلفاء کی فضیلت پر دارہ شکو کتاب لکھ رہا ہے تو اس سے انداز لگائیے کہ جس کے یہ خلفاء ہیں یعنی امیر علیہ رحمہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا تو اس لیے ان القابات کے ذریعے سے ان کی شخصیت کا ایک پرتاؤ اور ایک اکس دنیا والوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی جس میں انہوں نے انہیں مختلف القابات دیئے جس میں آپ نے ذکر کیا قطب الاقتاب ہے اچھا قطب جو ہے اگر عام لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قطب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب چکی پیسی جاری ہوتی تو درمیان میں جو کلی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے جو اس کے قرب میں آ جاتا ہے دانا وہ پسنے سے بچ جاتا ہے تو کہا کہ یہ جو قطب الاقتاب ہیں یہ جتنے بھی روحانی دنیا کے اقتاب تھے کہ جو اپنے دامن میں یہ طاقت رکھتے تھے کہ جو ان کے پاس آ جائے دنیا کی علائشوں سے محفوظ ہو جائے وہ سارے کے سارے نیامیر علیہ رامہ کے سامنے ہاتھ بانے کھڑ روے یہ جو ہستیاں تبلیغ اور ترویج پر خاص طور پر قائم ہوتی ہیں ان میں کچھ ہستیوں کا اکس نظر آتا ہے پرتوہ نظر آتا ہے دو شخصیات کا خاص طور پر یہاں سکر آتا ہے ایک حضرت ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے چونکہ ان کے کمالات ان کے فضل کا فیضان آپ کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے اس وجہ سے انہیں جنید سانی کہا گیا اچھا پھر قادریت کا رنگ اتنا جوپن پر ہے اور حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ محبت الفت مودد اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے اعتبار سے اس منحج کو ایسے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اختیار کیا کہ انہیں دستگیر سانی کہا گیا اور پھر دستگیر سانی کے اعتبار سے آپ جوں کہ دسویں سلسلہ طریقت میں دسویں نمبر پر جا کر حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ یہ تعلق خود پر خود جڑ جاتا ہے جیسا کہ محبت صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ سلاسل کا سارا نور آپ میں نظر آ رہا ہے حضور مجدد الفتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تو ہے لیکن یہ فیض آپ کے والد مزرگوار شیخ عبدالعہ حد سے بھی لیتے ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ چشتیاں کے اتنے بڑے مقتدہ اور پیشواہ ہیں تو یہ ہمیں یہ خوبصورت ملحالہ آپ ایک اور بات دیکھیں نا خاص والدہ کی طرف سے میں نے ارس کیا کہ امام جعفر علیہ السلام سے اتنے بھی صدیقی فیض زویہ آپ کو ملا ہوئے بلکہ یہاں فاروقی فیض زویہ والد کی طرف سے ملا ہوئے تو کونسا رنگ ہے جو اب رہ گیا آپ دیکھئے کہ نسبن دیکھیں مشربن دیکھیں وہ ہر ایک رنگ اور خوبصورت خوشبو جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے نظر آ رہی ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ آپ جس مقام پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے تو اپنے پرائے بھی جو ہے آپ کے گر جو ہے وہ پروانوں کی طرح تواف کرتے ہوئے آپ فرامین کے جانب ہم چلتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے علم و فضل کا ملکہ اور مرتبہ رکھنے والی ہستی ہے جب آپ کبھی توحید پر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو آپ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ توحید کی بات اگر کوئی عام آدمی کرے تو اسے بدنامی کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی اور اس کی مثال وہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ منصور حلاج میں حوصلہ ہی نہیں تھا وگرنا اتنی اونچی بات زبان پر لاتا ہی نہ بلکہ پوشیدہ رکھتا سعاد کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ توحید کی بات نہیں کر سکتا کہتے ہیں اس طائفہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر دریائے حقیقت کو پی بھی لیں تب بھی وہ خاموش رہتے ہیں شور نہیں مچاتے ہیں یعنی ظرف جو ہے اللہ رب العزت بعض اولیاء کہ اتنے بڑا دیتا ہے کہ وہ پورے پورے حقیقتوں کو پی جائیں لیکن کسی کے سامنے جو ہے وہ ان تک کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتے توقل کے حوالے سے آپ کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ نظر آتا ہے یہ ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے سیرت دگاروں نے کہ آخری وقت میں کافی ضعیف ہو گئے تھے بیٹھنے کے لئے بھی آپ کو سہارے کی حاجت ہوتی تھی تو آپ کے ایک مرید جو ہے ایک اسہ بنا کر لے کر آئے کہ حضرت آپ جب چلتے ہیں تو اس کا سہارہ لے کر اور اس پر توقل کر کے چلا کریں تو آپ نے وہ اسہ لیا تھوڑی دیر چلے اور وہ اسہ پھیک دیا اور کہا میں اس اسہ پر کیوں سہارہ کروں میرا اصل سہارہ تو میرا رب زلجلال مزید توقل کا عالم یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگتے تھے تو کوزے میں جو پانی ہوا کرتا تھا اس پانی کو بہا دیتے تھے تاکہ کل جو ہے اللہ رب زلجلال مجھے مزید عطا فرما دیگا اس توقل کی دعائیں اور پھر عمل صالح کو اتنا اہم قرار دیتے تھے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہتے تھے کہ تمہاری دعا میں اثر ہی تب پیدا ہوگا کہ جب تمہارے پاس عمل صالح کی دولت میں اثر آئے گی ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نفس روح اور دل کا مجموعہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اصلاح ضروری ہے آئیے سرکار علیہ السلام کی وارگاہ میں چلتے ہیں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پندرہ سو پچیاسی عیسویں سے پندرہ سو اٹھانوے عیسویں تک جو مختلف عقیدت نہیں رکھتے بلکہ غیر مسلم بھی کمال عقیدت رکھتے ہیں صاحب اور اس پہ انشاءاللہ آخر میں جا کے ہم بات کریں گے کہ آج سکھ برادری خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں سکھ برادری ایک تعداد میں بستی ہے اور ہم تو ایک بات مانتے ہیں صاحب کہ ہمارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زمی اور عقلیتوں کے حقوق کو متعین کیا ہے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسی انداز سے عقلیتوں کا خیال رکھیں لیکن کمال یہ ہے کہ صوفیہ کا جو رنگ ہے ناظرین اس رنگ کے اندر جو محبتوں کے رنگ میں سمو لیتے ہیں عقلیتوں کو اور غیر مسلموں کو وہ میامیر سرکار علیہ رحمہ میں بڑی ایک شان نظر آتی اس پر آگے جا کے بات ہوگی لیکن جو اہم ترین بات ہے ناظرین وہ یہ کہ جو شورشوں کا دور تھا اس میں مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں نے کس انداز سے آپ کے دربار میں سلامی تھی یعنی جن کے پاس کرسی طاقت قوت سب اور جو لوگوں کے سروں پر حکومت کیا کرتے تھے وہ آ کر اپنے سروں کو میامیر سرکار علیہ رحمہ کے دربار میں جھکایا کرتے تھے پروفیر صاحب بتائیے ذرا صاحب یہ جو پندرہ سو پچیاسی اسوی سے لے کے پندرہ سو اٹھانوے جنی تر جو بغاوتوں کا اور شورشوں کا ایک سلسلہ رہا اور ایک طرف مغلیہ خاندان کے بڑے بڑے حکمران کہ جو لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے وہ اپنے سروں کو آپ کے دربار میں آکے جھکایا کرتے تھے بتائیے ذرا بلا شبہ یہ بات درست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے جو عقیدت رکھتے تھے اس کا بھی ایک رنگ تھا علماء کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر بغیر وضو کے حضور غوث پاک کا نام زبان سے ادا نہیں کیا آپ کیونکہ 1535 سے لاہور میں تھے تو اکبر کو بعض اندرونی فتنوں اور سادشوں کو فروغ کرنے کی خاطر 1585 میں لاہور آنا پڑا اب جب وہ لاہور آئے تو امائدین بھی ساتھ ہیں جرنیل بھی ساتھ ہیں اور تمام لوگ یہاں لاہور آگئے اور انہوں نے آ کر جب یہاں پر ان فتنوں کو فروغ کرنے کی کوشش کی تو اس خطے کے ہمارے وہ علماء جو اس بات کو جہاد سمجھ کر ادا کر رہے تھے کہ دینِ اکوری کے خلاف کام کیا جائے لیکن وہ درست ان کے پاس وہ حکمت وہ تذکیہ جو علم کے بعد انسان کے لیے بہت ضروری ہے جو انسان کے اندر ایک انقلاب لاتا ہے اس سے خالی ہونے کی بنا پر جب میں صرف الفاظ کا سہارہ لیتا ہوں تو وہ اثر نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے کتنے ہی علماء کو لاہور سے باہر نکالا ان کو لاہور بدر کرنا پڑا لیکن میامیر رحمت اللہ علیہ کیونکہ عالم بے بدل ساتھ طریقت کا پورا پورا رنگ جس کی وجہ سے حکمت اور تذکیہ ان کے وجود میں رچہ بسا ہوا تھا آپ نے بادشاہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ نے عوام کی طرف اپنی توجہ رکھی اور جنیل صاحب آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی ان حکیمانہ روشوں کی بنا پر آپ کے اس حکیمانہ انداز نے یہاں کے بائی صوبوں میں صرف ایک ہزار آدمی دین اکبر کی طرف متوجہ ہوا باقی نہیں گئے اور اس اسلام نے جہانگیر کو جب میامیر رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا اتفاق ہوا اور کچھ دیر ان کی خدمت میں رہا تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ جہانگیر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سلطنت کو ٹھوکر مار کر آپ کے قدموں میں اپنی زندگی گزاروں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ بھی ایک فریضہ ہے اب تمہارے اندر میں جو انقلاب دیکھ رہا ہوں اس کی بنا پر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم حکومت پر جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے اس خطے کے لوگوں کو فیدہ پہنچے پھر جنیس صاحب ایک ایسا مرحلہ آتا ہے مجھے ایک بات جوڑنے دے اور اس مرحلے کو آپ ضرور بیان کیجئے جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک مرحلے پر مجھے بھی آپ نے ذرا پہنچا دیا میں چاہتا ہوں وہ ذرا سا اس کی وضاعت بہت اچھی ایک بنت بن جائے گی بات کی وہ یہ کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ دین اکبر کے خلاف آپ نے جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا اسی وقت شیخ آق موڈی سدیلوی رحمت اللہ علیہ یعنی اس دیوار پہ آپ نے دراغ ڈالی پھر ظاہر ہے جانگیر کو موٹیویٹ کرتے رہے یعنی یہ ایک کام تو وہاں سے ہو رہا ہے اس کا مطلب میں اگر یہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہوں کہ دوسرا کام یہ امیر سرکار علیہ رحمت اللہ علیہ نے لیا یہاں پر کہ وہ جو آخری نکیل ٹھوک نہیں تھی وہ آپ نے ٹھوکی کیونکہ اکبر کے بعد ظاہر ہے جانگیر پھر شاجہ پھر یہ اپنا دارت شکو اور پھر آخر میں اورنزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ آئے یعنی اکبر سے جو فساد شروع ہوا اورنزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں وہ سارا فساد ختم ہوگی ایسا ہی ہوا سارا معاملہ جی بلکل اسی طرح مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی یہی تھا کہ وہ حکمرانوں سے جا کر ٹکرانے کی بجائے ان کے جو سپاہ سالار تھے ان کے قلوب پر کام کر رہے تھے کی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جہانگیر میں تبدیلی آئی پھر شاہ جہان پھر اورنزیب آلمگیر کی صورت میں دنیا نے دیکھا کہ یہاں پر کس قدر لوگ انہیں اسلام کے لئے کام کیے تو میامیر رحمت اللہ علیہ کا جو انداز تھا سمجھانے کا جب جہانگیر کو کہا گیا کہ یہاں کچھ مجتحد آ کر کام کریں تو انہوں نے کہا کہ ہاں آئیں لیکن ایک میری شرط ہوگی کہ وہ آ کر میامیر سے ضرور ملیں یہ بات جنیر صاحب اس انداز میں تلسماتی طور پر آدمی کو متوجہ کرتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو دین اکمری کا سرپرست ہے اور اس کے فروغ کے لئے کام کر رہا ہے ایک اللہ کے ولی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا اس سو سالہ بے ریاکاری کے بغیر ریاکاری کے کی ہوئی عبادت کے مقابلے میں ایک لمحہ اسے جب میامیر رحمت اللہ علیہ کی صحبت میسر آئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ضرور آئیں لیکن میامیر سے لاہور میں ضرور ملنے ہیں اور جب وہ لاہور میں ملتے ہیں تو میامیر رحمت اللہ علیہ کتنے پیارے انداز میں ہیں کس قدر دل کو مہ لینے والا انداز ہے آپ اسے پیار سے پوچھتے ہیں کیسی پیار کی بات ہے جو ہمارے سامین کے دلوں میں ناظرین کے دلوں میں گزرنی چاہیے فرمایا بتائی بتائی آپ کا کربلا جانے کا اتفاق تو ہوا ہوگا کہا کہ ہاں کئی بار کہا کہ کیا پاتے ہیں وہاں وہ کہنے لگے حضور کیا کہنا کربلا کا کہ سات کوس کے مقابل احاتے تک جو آدمی وہاں داخل ہو جائے اس کو جنت کا سرٹیکیٹ مل جاتا ہے آپ نے بڑے ہی پیار سے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہنے لگا کہ یہاں کربلا کا سات کوس کا فاصلہ اور اللہ کے نبی کی عظمت وہاں دس کوس تک آپ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ دس کوس تو دور ہیں جو آپ کے پہلوں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی شان کیا ہوگی اس بات نے اس لب سے حضور سر سے پاؤں تک اس کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پاکے یہاں اس طرزمین پر اس طرح کے علماء اس طرح کا علم رکھنے والے موجود ہیں تو یہاں ہماری کیا ضرورت ہے تو آپ نے سبحان اللہ اکبر کا ذہن بدلا اور کے بعد یہاں گیر کی آپ سے عقیدت ہوئی وہ آپ کو تحایف بھیجتا لیکن آپ تحایف قبول کرنے کے عادی نہ تھی اور اس کے بعد ان کا بیٹا جہانگیر کا شاہ جہان اور پھر اس کی بیٹے دارہ شکو کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح وہ متاثر ہوگا بلکہ آپ دیکھیں اس میں پر ایسا بات کٹتی ہے اور بات آگے بڑھتی ہے کہ اورنزیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے پھر یہ شرف دیا ایک تو ظاہر ہے وہی باتیں کہ ریویمٹ کیا اسلام کو اسی اصل شکل میں پھر آپ کا جو مزار شریف بنایا وہ بھی اورنزیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت تطاقی ہے اچھا اب اس میں علمہ صاحب اکرمہ اکرمہ ایک علمہ صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ صرف اورنزیب عالمگیر نے مزار ہی نہیں بنایا بلکہ جہانگیر خاندان سمیت لاہور میں انہیں کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے واہ واہ کیا اچھی بات کیا اپنے صاحب یہ بات مکمل ہوئی جناب علمہ صاحب یہ بتائی آپ کے آپ کا جو زہد و تقوی آپ کی عبادات آپ کی مجاہدات آپ کی مشاہدات آپ کا جو طریقہ سلوک تھا کہتے ہیں کہ بہت آپ جو ہیں وہ سخترین مجاہدے کیا کرتے تھے سخترین عبادت کیا کرتے تھے اور انتہائی مشکل ترین راستے کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے بتائیے ذرا تفاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مدرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی ہے یعنی کچھ خاص لمحات ایسے ہوئے ہیں کہ جو کچھ سالوں کے لیے کچھ ماہ کے لیے انہوں نے لوگوں سے دوری اختیار کر کے تنہائی میں خلوت نشین ہوکا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی انہوں نے عبادت و ریاضت کا سلسلہ کرنا تھا مجاہدات کا انہوں نے کیا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو طریقت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں رہ کر خود بھی اور لوگوں کو راہ سلوک کی منادل طے کروانا جس کو سالک کہا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ تنہائی میں چلے جانا اور مجذوبیت کے عالم میں اپنی پری زندگی کو گدار دینا ٹھیک ہے تو چاہے وہ سالک ہو چاہے مجذوب ہو دونوں محبوب ہیں چاہے سالک ہو چاہے مجذوب ہو دونوں محبوب ہیں لیکن جو مقام ملنے وہ سالک کا ہے کیا کہنے سالک کا مقام اس سے جو ہوش میں مقام اس کا ملنے وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس راہ پر چلنے والا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سالک مجذوب بھی ہوتے ہیں جی ایک ہے نا کہ جذبی کیفیت اتنی ذہن پر تعلی ہو گئی کہ عقل زائل ہو گئی لیکن وہ عقل جو زائل ہوئی وہ یاد الہی میں ہوئی یعنی وہ اسی طرف چلے گئے پھر لیکن جو مقام بلند ہے وہ سالک ہے اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ سے جوڑنا یہ جو مقام مرتبہ ہے یہ خاص طور پر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے بتائیے نا کچھ ان کا طریقہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو یہاں مقرر فرمایا کہ وہ جو دین پر یا اسلام پر جو خامیاں آ چکی ہیں جو خرابیاں آ چکی ہیں انہیں دور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کے ذریعے اور جو لوگوں کے طرح سے خامی آئیں انہیں لوگوں کو آپ نے جوہاں پھر اپنے سامنے رکھ کے اپنے پاس سکے ان کی وہ تربیت کی ہے خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھئے کہ سلطنت مغلیہ کے جو آخری یہ بادشاہان ہے یا سلطان عظیم علمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا ان کے بھائی دارہ شکو ان لوگوں کے جو خاص طور پر آپ نے تربیت کی ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ سکیرت الاولیاء کتاب لکھی گئی ہے اس کے علاوہ ہمیں زیادہ مٹیریل کئیوں نہیں ملتا اسی کتاب میں زیادہ ملتا ہے بلکل ایسا ہے آپ کی خلفاء کا ذکر ساری چیزیں کس سے لکھی یعنی باقاعدہ اس شخص نے جس کی بیماری آپ کی دعا کی برکت سے دور ہوئی ہے پانی کا پیالہ جب آپ نے پلایا تو اللہ تعالیٰ کا بات ہے دارہ شکو کو سید بخشی تو یہ سارا معاملہ ابھی یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت امیر رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تشریف فرما ہے آپ جس کو بیعات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ترین بیعات کرنے کے بعد وہ ایک نے بڑے اچھی بات کہی تھی کہا کہ غریب کی مجبوری ہے نہ وہ پیر سے مل سکتا ہے نہ وزیر سے مل سکتا ہے لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سعادت مخشی تھی آپ جن کو بیعات کرتے تھے جہاں انہیں سلوک کی مناظر کے بارے میں بتاتے ہیں وہی انہیں آپ دوست کہہ کر یا بھائی کہہ کر مخاطب کیا کرتے ہیں یہ پیر کسی کو اپنا بھائی کہہ کے بلائے کسی کو اپنا دوست کہہ کے بلائے اور اپنے قریب رکھے یہ تو آج میں نظری نہیں آتا کسی بات ہے کہ سادگی اپنی لباس کے اعتبار سے اور اپنی غزہ کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ پچیس سال کے عمر میں جب لاہور تشریف لائے پھر اٹھاسی سال کا مویش عمر آپ کا جب آپ نے دنیا سے جو ہے وہ پردہ کیا سات ربیل اول اچھا کچھ عرصے کے لئے آپ سرہن بھی چلے گئے تھے سرہن بھی گئے کابل کا سفر بھی آپ اچھا اس میں یہ کہ وہ آپ کے مزاج میں تھا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے تھے لوگوں سے جو ہے وہ ذرا چھپ کے رہا کرتے تھے لیکن جیسے آپ کی کرامتیں اور آپ کی فضائل کھلنا شروع ہوئے آپ تھوڑے رسے کے لئے سرن چلے گئے ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا کابل کا سفر بھی ہوا سرن کا سفر بھی ہوا اور چالیس سال کہا جاتا ہے کہ پچیس سال کے عمر کے بعد جب آپ یہاں پہنچیں تو چالیس سال آپ نے اس انداز سے گدارے کہ لوگوں میں آپ کا شہرہ نہ ہو کسی بھی طرح سے اس لئے آپ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے آپ بیعت بھی بہت زیادہ لوگوں کو نہ فرماتے تھے احتیاط کرتے تھے نہیں آپ کسی اور کی طرف چلے جائیں کئی اور چلے جائیں یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی نصیت تو کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا عیمی مقام مرتبہ ہے ہمارے عام طور پر کنامات کا ذکر کیا جاتا ہے مگر عیمی مقام مرتبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے میں آپ کو دو تین باتیں یہاں پرس کرتا ہوں حضرت بیعمی رحمت اللہ تعالی علی علم اور علفان کے طور پر اتنے بلند مرتبہ پر تھے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تفسیر میان فرماتے تھے یا حدیث عمار کا میان فرماتی یہ کرتے تھے یا اکابر کے اشعار اور اقوال کی تشریف فرمایا کرتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو علماء اور فضلاء موجود ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالی علم آپ کو کیسے عطا فرمایا تو ظاہرے کے علوم زاہر کے بعد ہی علوم باطن کی مندل کی طرف جاتے ہیں میں صرف ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ آج کے پیغام کے طور پر لوگوں تک پہنچے فرماتے ہیں کہ تین چیزیں یعنی آپ کے اقوال میں سے کہ تین چیزیں آدمی کی ہیں یعنی ایک نفس ہے دل ہے اور روح ہے ان کا مجموعہ ہے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی اصلاح تین چیزوں سے ہوتی ہے ان میں اصلاح نفس ہے شریعت کی پیروی سے اصلاح دل طریقت کے فرائش کی ادا کرنے سے اور اصلاح روح حقیقت کے مرتبوں کی حفاظت سے ہوتی ہے حقیقت کا مفہوم وجود کو فانی بنانا اور دل کو اللہ کے سوا سب لوگوں سے خالی کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قربی طرف لے کے جانے سبحان اللہ آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے خیال ہے اس دور کے اندر اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور ہم جو بار بار کہتے ہیں ایکسٹریمزم انتہا پسندی دہشتگردی اجڑ ارثوڈاکس جاہل گوار یہ جو بینرز سلوگنز جو چسپا کی جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ماذا اللہ آپ دیکھیں اے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بین المذائب ہم آنگی کے علم بندار بن کر جو اس کی بنیاد رکھی خاص طور پر جو سکھ برادری ہیں وہ جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ارجن سنگ بلکہ راجہ رنجیس سنگ جو ہے وہ تو آپ کے مظاہر پر جو ہے باقعہ تھا پھر طائف بھیجا کرتا تھا باقعہ تھا تو ایک تو سکھ برادری آپ کی بڑی چانے والی اعراض کے موقع پر بھی ظاہر ہے آپ کو نظرات تکتادات کے اندر ایسی کیا کشش آپ کی تعلیمات میں ایسی کیا شخصیت آپ کی ایسی کیا کردار آپ کا کہ ایک برادری پوری جو ہے جیسا کہ خاجہ صاحب خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں آپ مطلب وہاں پہ نائے وے رسول فی الحند کی بارگاہ میں آپ کو ہر مسلک کا آدمی بھی ملے گا اور ہر مذہب کا آدمی بھی ملے گا آپ کو کرسٹنز بھی ملیں گے آپ کو وہاں پہ ہندو بھی ملیں گے یہ سب ملے گی یہ کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انٹر فیت انٹر سیکچ انٹر ریلیجن ہارمنی کا خوبصورت پیغام جو ہے آپ کی شخصیت سے نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے جملہ اولیاء کا اگر آپ ایک تائرانہ نگاہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسا مقام ہے برے صغیر پاک و ہند جہاں مختلف مذاہب کے لوگ کسرت کے ساتھ رہے ہیں درست اب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں ہی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے اور اس روشناس کروانے کے لیے جو سب سے بڑی حاجت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ بنائی جائے اپنی حیثیت بنائی جائے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کریں ایکسپٹ کریں اور آپ کی اس نرم رویے کی وجہ سے آپ کی جانب میلان کھائیں اور پھر آپ انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا خوبصورت پیغام ایسا کیا ہوا احادیت کے حوالے سے چونکہ امیر رحمت اللہ تعالی بڑے متسلب تھے پختہ تھے اور آپ رب زلجلال کی وحدانیت پر جو ہے وہ ایک کمال یقین اور تیقن رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی ہمیں دیگر مذاہب نظر آئے ان مذاہب کے احترام کا جو سلسلہ ہے آپ کی درگاہ سے نظر آ رہا ہے اچھا اس میں ایک کمال باتی ہے وحدانیت کی جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ ایکچولی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو صحیح بتاؤں میرا دل بڑا کرتا ہے ہم نے اس طرح سے حقیہ دانی کیا توحید پرستی کا جملہ بڑا کٹیگوریکل کہنے دے جو تصور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اگر ہم وہ صحیح طرح سے انہائنس کر دیں بہت سے مسائل ویسے حال ہو جائیں دیکھئے حضرت امی امیر فاروقی قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی جانب ہمیں جو یہ سکھوں کا رجحان نظر آیا ہے تو اس میں جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو پانچویں جو گروہ ہیں جو گروہ ارجن دیو جن کا نام ذکر کیا گیا اور انہوں نے ان کی مقدس کتاب کو بقاعدہ ترتیب دیا ورنہ اس سے پہلے تو سینہ بس سینہ وہ سلسلہ چل رہا تھا تو وہ خود گروہ ارجن دیو جو ہے وہ ایک خاص ان کے ہاں جو ہے حیثیت رکھتا ہے اس کے خاص قرب اور خاص دوستی اور تعلق جو ہے می امیر رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ سکھوں کا جو سب سے بڑا آپ کو عبادتگاہ نظر آتی ہے جسے آپ گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ذکر کیا جاتا ہے می امیر فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ یہی وہ سبب ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر پانچویں جو ان کے گروہ ہیں ان کے ساتھ قربت کی بنیاد پر گولڈن ٹیمپل کے ساتھ جو نسبت ذکر کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر آج بھی جو ہے وہ اپنے دلوں میں ان کے لئے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں اور آج جب آپ عرص کے موقع پر آپ جائے نا تو آپ کو سہن میں دیوں کی کسرت دیوں کی کسرت نظر آتی ہے پوچھا جائے کس نے جلائے کہا جناب یہ جو ہے سکھو نے آگر جلائے بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا پتشریف لائے